ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا تشبہ اشیوخی بشباب یعنی بڑھوں کا جوانوں کی کاپی کرنا مطلب بڑھے لوگ جوان بننے کی کوشش کوئی اپنے آپ کو بڑھا کہلانا نہیں چاہے گا آپ دیکھئے نا کسی کو آپ بول دو انکل تو ایسے دیکھتا ہو اور لیڈیز کو بول دی آنٹی تو گئے آپ کا امس ہے برابر ہے کی نہیں ہے تو کوئی بڑھا ہونا نہیں چاہتا اور یہ خواہش یہ ہے انسان کی ایسی اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے کہا نا یہ انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہو دیو چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہے جبکہ انسان پیدا ہوا ہے پھر اللہ تعالی نے اس کی نشانمہ کی اس کو پھر جوانی عطا کی طاقت اور قوت دی توانائی اس کے بعد وہ پھر سے اس مرحلے میں جائے گا کمزوری کے یعنی بڑھاپے کی طرف پھر اس کو موت آئیں گی اور یہ ہونا ہی ہے اس لئے آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہر مرز کی دوا ہے سوائے گڑھاپے کے اور سائنس بھی اس بات کو مانتی کتنے بھی ہورمونس لے لیجی کچھ بھی کر لیجی آپ گڑھاپا تو آنا ہی ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آیا اور ہمیشہ کے لئے زندہ رہا ہر ایک کو موت آنی ہے تو آج دیکھیں آپ بڑھے ہو جاتے پھر بھی توفیق نہیں ہوتی داڑی رکھنے کی جوان تو بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک جنریشن جو گزری اپنی بڑے لوگ داڑی نہیں رکھتے کتنے بہت سارے ہیں آپ دیکھیں نوجوان ماشاءاللہ آج کل رکھ رہے ہیں اور بڑے لوگ سکن پری لٹک جاتی اس کو پکڑ پکڑ کے شیویں گھنگ کرتے ہو کئی لگ جائیں گا نا رنکلز آگئے تو تو بشارے اس کو ٹائٹ کر کر کے شیویں گھنگ کرتے رہتے تو ان کو نصیب نہیں ہوتی اتنی پیاری سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان بننا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی میں کہتا ہے کہ اس کو اس کو کوئی کوئی یہ سننے کو تیار نہیں کہ اس کو بڑا کہا جائے انکل کہا جائے ہے نا انکل بولے تو تیرا باپ ہوں گا بلتیو برابر ہے کہ نہیں ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ جوانوں کی کاپی کریں گے کون سے بڑھے لوگ مطلب وہ اپنے آپ کو جوان ہی کہلانا پسند کریں گے ٹھیک ہے چلیے حدیث اس طرح سے ہے حضرت ابن عباس رضی عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسے سیاہ رنگ کے خضاب لگائیں گے ایسے لوگ جنت کی خوشبوں تک نہیں سنگ پائیں گے اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے بڑے لوگ کالے رنگ کا خضاب نہیں لگا سکتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے لمبی عمر کی خواہش کے لیے اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے علماء نے کہا ہے ہاں اگر کسی جوان انسان کے بال سفید ہو گئے کچھ ریاکشن ہو گیا کچھ بیماری کی وجہ سے وہ اس کو رنگ سکتا ہے کالا کر سکتا ہے چلی کیا ہے پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کے لیے کہا ہے لیکن کیا کہا کالے سے بچو کیا کہا آپ نے کالے سے بچو اب کچھ لوگوں نے اس کی الگ تشریح کی ہے کہ وہ ایک قسم کے رنگ ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی رنگ ہو تو لگایا جا سکتا ہے خیر ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے مختصر سا جو بوڑھا آدمی ہے وہ بالوں کو لال کرے سرک کرے مہندی لگائے لیکن وہ بلیک سے بچے دھوکے والی بات ہو سکتی ہے نا اس میں برابر ہے کی نہیں ہے مطلب لوگ آپ کو جوان سمجھ رہے آپ ہے سیونٹی پلس لوگ سمجھ رہے آپ کو چالیس پلس برابر ہے کی نہیں ہے تو دھوکہ ہو سکتا ہے نا لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہ اس سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہی مسے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بال کو کالے کرے گا اور لمبی عمر کی خواہشات میں کرے گا وہ جنت کی خوشبوں بھی نہیں سون پائے گا